بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے آج ہم کیمسٹری کا چپٹر ٹو کر رہے ہیں The Atoms Building Blocks of Matter تو پہلے ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے یا میرے علم اضافہ فرماؤں Change your thoughts and you change your world اپنی سوچیں تبدیل کریں آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی کیا آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں A good book can change your life ایک اچھی کتاب آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے کیونکہ کتابیں پڑھنے سے سوچیں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر سوچ تبدیل ہو تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتا چلے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی تو پیارے بچوں آج سے روز تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف ایریسٹورٹل کو اردو میں ارستو کہتے ہیں اور اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ all matters is made up of four elements earth, air, fire and water ہر element جو ہے وہ چار چیزوں سے مل کر بنا ہے اور پھر ڈیموکریٹس آیا جس نے کہا کہ all matters is made up of tiny unbreakable particles جن کو atomos کا نام دیا گیا کیونکہ atomos لاتینی لفظ ہے جس کا معنی ہے ناقابل تقسیم اس کے بعد پھر ڈیلٹنز موڈل آیا جس نے کہا کہ atom جو ہے وہ solid سفیر ہے کہ جیسے ایک ball ہوتا ہے اس کی طرح یہ ایک توس کر رہا ہے اس کے بعد پھر ایک اور تھیری پیش کی گئی جو کہ یوجین گولڈ سٹائن نے جرمن فیزیسٹ نے پیش کی کہ جس طرح سے ایک اس کو plum pudding تھیری بھی کہتے ہیں کہ جیسے atoms was a positively charged sphere with negative electrons in its light chips جیسے ایٹم میں ایک مصبت charge رکھنے والے کر رہا ہے اور اس کے اوپر منفی charge والے electron جڑے ہوئے ہیں جیسے اس میں ایک خیر ہے اور جس میں اگر آلو بخارہ ڈال دیا جائے تو خیر جو ہے اس کو اس نے positively charge نام دیا اور منفی charge والے آلو بخارے پھر اس کے بعد سر ویلیم کروکس آئے 1832-1919 میں he studied cathode rays traveled in straight lines and fourth state of matter radiant matter was proposed discovery of the electron in 1897 J.C. Thomson used a cathode ray tube to deduce the presence of a negatively charged particle اس نے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ negatively charged particles جو ہیں وہ exist کرتے ہیں he took a glass tube fitted with two metallic electrodes which were connected to a high voltage battery اس نے ایک experiment کیا جس میں ایک glass tube لی اس میں دو دھاتی electrode fit کیے اور انہیں بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا پھر اس نے اس میں یہ کیا کہ negative air pressure رکھا اور جب اس میں سے کرنٹ خزارا گیا تو cathode سے چمکیلی ریز نکلی جو کہ anode کی طرف جا رہی تھی cathode جو ہے وہ negatively charge electrode ہوتا ہے اور anode positively اس نے ان ریز کو cathode ریز کا نام دیا کیونکہ وہ cathode سے نکل رہی تھی these rays travel in straight lines perpendicular to the cathode surface یہ rays سیدھی لائن میں سفر کرتی ہیں اور cathode کی سطح کے ساتھ perpendicular ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ perpendicular کا کیا معنی ہوتا ہے جیسے یہ سمجھیں کہ 90 degree کا زاویہ بناتی ہیں بلکل سیدھی تو cathode سے cathode rays نکلی جو کہ بلکل 90 degree کا زاویہ بنا رہی تھی دوسری property ان کی یہ تھی they can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path اگر ان کے راستے میں ایک غیر شفاف چیز رکھی جائے تو یہ اس کا واضح سایہ بناتی ہیں آپ جیسے دیکھیں یہ cross رکھا گیا metal cross تو انہوں نے اس کا واضح shadow بنایا سایہ بنایا اس کے بعد تیسری property ان کی یہ تھی they are deflected towards positive plate in an electric field showing they are negatively charged electric field میں یہ مصبت charge کی طرف منحرف ہوتی ہیں یا مورتی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منفی charge رکھتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ منفی اور opposite charge ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو deflect کا مطلب ہوتا ہے مور جانا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ positive charge کی طرف مور گئیں چوتھی ان کی property تھی کہ they raise temperature of the body on which they fall یہ جس جسم پر بھی گرتی ہیں اس کا درجہ حرارت زیادہ کر دیتی ہیں اس کا مطلب ہے ان کے اندر انرجی ہے پانچھوی property ان کی یہ تھی کہ جے جے تھامسن discovered their charge mass ratio جے جے تھامسن نے ان کا charge اور mass کا تناسب معلوم کیا چھٹی property یہ تھی کہ light is produced when these rays hit the walls of discharge tube جب یہ discharge tube کی دیوار سے ٹکراتی ہیں تو روشنی پیدا ہوتی ہے تو یہ روشنی پیدا کرنے والی rays ہیں سو ساتویم کی property تھی rays کی قسم میں تبدیلی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے یہ ہر طرح کے میٹر میں پائی جاتی ہیں اب ہم ان کو summarize کر دیتے ہیں کہ اس نے اس cathode rays سے کیا نتائج اخص کیے تو اس نے یہ نتائج اخص کیے کہ these are fast moving particles یہ ضررات ہیں all materials contain these particles سب material میں یہ particle ہوتے ہیں یہ negatively charge ہوتے ہیں اور they are cut electrons اور اس نے ان کو کیا نام دیا electrons کا تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں